اسلام علیکم دوستو دوستو جرمیلی میں جابز کی شارٹیج ہے اور جس کی وجہ سے حکومتی سطح پر کچھ ترامیم کی جا چکی ہیں اور اس میں ان جورپ سے بہر ہنرمند افراد کو جابز کے لیے ہائر کرنا شروع کر دیا گیا ہے جن کے پاس اپنے شعبوں میں یونیویسٹریز کی آلہ ڈگریز سے نہیں ہے لیکن ان کے پاس سکل ہے جس طرح جرمیلی میں آپورچلٹی کارڈ کی سکیم کو مطالف کریا گیا اسی طرح ان جابز میں جہاں ہنرمند افراد کی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اپنی پالیشز میں ترامیم کر دی گئی ہیں اور جن جابز کی ریکائرمنٹ پر اگر آپ پورا ہوترتے ہیں تو یقینی آپ پرمیٹ کے بعد بعد میں آپ کو پرمیٹ ریزیڈنس کا سٹیٹس بھی مل سکتا ہے آج میں بیس ٹائپز کی جابز کی وضاحت کروں گا اور ان جابز کے لیے آپ اپلائی کر کے اپنی لیے جاب آفر لے سکتے ہیں اور اب جرمیلی کا ورک پرمیٹ لینا قدر آسان ہے ان ڈیمانڈس جابز فر دا سکیلڈ ورکر لائف سٹاپ فارمنگ میں اور فرسٹری میں ہرٹیکلچس میں ٹائر ان دیویلی کیسیسنس تکنالوجی ووڈ فرنیشنگ میں میٹل ورکنگ میں آٹومیشنس میں سروئینگ سٹیف فولڈنگ میں انٹیر کرسکشن دا درائیوالنگ میں گلیزنگ آپ دیکھ لیجیے کا پائپلین انکرسکشنز آہاں منیٹرنگ ہے فریٹ فارویڈنگ میں لیجیسٹک ڈرائیوئرز فر دا ارث موویل سسٹم ٹیٹرنگ ہے اور فارمسوٹیگل سٹیکٹیگلز ہیں اچھا یہ ایوریج سیلریز بھی اگر ہم بات کریں تو کراپ ورکر جو سیزن جاب ہوتی ہے یہ چھتیس ہزار چھے سو پندرہ پر یورو پر اور فرسٹری ٹیکنیشنز میں چھتیس ہزار ساتسو ایکالوی ہے ہارٹیکلچرز میں چھتیس ہزار نو ستیرہ ہے کسٹریکشن ورکر میں چھتالیس ہزار باون پر یئر ہے یورو اور اکیس یورو پر آور ہے اور ڈرائیوئرز کی اٹھائیس ہزار دو سو چھتیر یورو ہے پر ایرم اور اس کی چودہ یورو پر ہوا ہے اور ہائیس پینگ جابز کے گرام بات کریں ڈاکٹرز ہیں پائیٹ ہیں سیلز میلیجرز ہیں لائٹز ہیں پورٹ پیلیوز میلیجرز ہیں پاریٹ پروفیسرز ہیں انجینئرز ہیں تو بہرحال یہ ہمارا میرا دکھانے کا مطلب یہ تھا تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جابز کافی اویل یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جرمنی یورپ کا سب سے بڑا معاشری پاور ہاؤس ہے جرمنی کو مختلف شعبہ زندگی میں بڑی تعداد میں آسامیاں میسر ہیں جن میں مختلف شعبوں میں لاکھوں کی تعداد میں جابز اس وقت موجود ہیں اور شاید اتنی بڑی تعداد میں جابز اس سے پہلے اویلبل نہ تھی ان جابز کی کمی اس لیے ہوئی کیونکہ جرمنی میں کم شرع پیدائش وہاں ساٹھ فیصد سے زیادہ آبادی بڑھاپے کا شکار ہے نوجوان بہت کم ہے اور اس کی وجہ سے انسکلڈ جابز میں سے لوگوں کا نکل جانا یقینی اس ورکٹرز کی کمی کا باعث بنی اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے جرمنی نے غیر ملکیوں کو جابز پی کمی کو پورا کرنے کے لیے مضوع کرنے کی پالیسز مرتب کر کے ایمپلیمنٹ کر دی ہے آج ہم جرمنی کے جس طرح میں نے ذکر کیا بیس ایسے شعبوں کا ذکر کیا جس میں ورک پرمنٹ ملنے کے مواقع بہت زیادہ ہیں اس میں ہیلتھ کیئر سیکٹر بھی ہے اس میں ڈاکٹرز ہیں نرسز ہیں کیئر گیورز ہیں کہ شعبوں میں اس وقت لا تعداد اس سیکٹرز میں جاب موجود ہے جن میں میں نے بتایا کہ ڈاکٹرز کی تنخواہ ستر ہزار یورو سالانہ سے ایک لاکھ یورو تک ہے جس میں منعجی طور پر کسی ریکلائز میڈیکل کالیج سے میڈیکل ڈگری اور لیسنس ٹو ٹریکٹس کا بھی حامل ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اس کے پاس جرمنی زبان میں بی ٹو لیول کا ہونا بھی ضروری ہے اس لیے جرمنی میں جاب کے مواقع اس کے لیے میسر ہیں اس طرح ہیلتھ کیئر سیکٹرز میں نرسز کی جابز ہیں جس میں پروفیشنل ریجسٹریشن موجود ہے لینگویج کورس بی ون بی ٹو جس میں کر رکھا ہے اس کے لیے بھی یہاں جابز موجود ہیں ان کی طرح ہے جو نرس کی طرح ہے یہاں ہیلتھ کیئر سیکٹرز میں پینتیس سو مہانہ ہے یورو اور ان نرسز میں انٹینسیف کیئر نرسز کی جابز ہیں اور اس طرح پیڈیٹرک نرسز کی جابز یہاں موجود ہیں جن کی تنخواہیں چار ہزار مہانہ ہے اس کے لیوہ کیئر گیورز ایلڈرلی انڈیسیبلڈ کیئرز کے جابز یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اس کے لیے اگر آپ نے کسی پیرامیڈکل کالج سے ڈپلومہ کر رکھا ہے اور دو سال کا عملی تجربہ ہے تو اس میں آپ اس جاب کے لیے آپ ضرور ریپلائی کریں اس میں اس کے علاوہ سیور کسٹرکشنز میں فارمنگ میں ہیلس سیکٹرز میں ٹرانسپورٹیشن کے شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں آسامیہ موجود ہیں فارمنگ کے شعبے میں ہیٹریکل چسٹ ورکرز کی کمی ہے اس طرح فارمنگ میں فارسٹری ٹیکنیشنز اور لائف سٹاک پروڈکشنز میں سکیلڈ ورکرز کی ضرورت ہے سیور کسٹرکشنز فارمنگ ٹرانسپورٹیشن کے شعبوں میں ہزاروں کی تعداد میں آسامیہ موجود ہیں اور کسٹرکشن کے شعبے میں میٹل ورکنگ آرکوٹ مشنز تعمیراتی کام گریزنگ پائپ لینڈ پروڈکشنز اسی طرح تعمیراتی مشنڈری کی تیاری وغیرہ میں ورکرز درکار ہیں اور ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں فریٹ فارورڈنگ لاجسٹکس اور ارث موونگ مشنڈری میں بے شمال ہپیٹرز کی دجواب موجود ہیں اس سلسلے میں آپ کا یورپین شنگین جاب کے مطابق جہاں کی ریزیو میں تیار کرنا ضروری ہے اور اسے پروپر انداز میں جاب کے لیے اپلائی کرنا بھی بہت ضروری ہے اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک مہل ٹیم بھی موجود ہے جو آپ کو اپنی خدمات پیش کرتی ہے اس تناظر میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو میرے واتس اپ نمبر 0333 427 5051 جو یہ نیچے نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں جرمنی میں لیبر شارٹیج کی ویسے امیگریشن پالیشیز کچھ تبدیلیوں سے آپ بھی اپنے بہتر مستقبل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان مسابقتی لیکن دلکش تنخاؤں اور شاندال کیریر ہونے کی وجہ سے جرمنی ان تمام لوگوں کی منزل ہونی چاہیے جو اپنی زندگی میں کچھ بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے مواقع کہیں اور مجسر نہیں بلکہ جرمنی ہی بہترین انتخاب ہے تو اس لیے بہت سی باتیں اور بھی ہیں کیونکہ توالت کے پیش نظر میں اس کو اگلے ویلاق پر اٹھا چھوڑتا ہوں اور اس سلسل میں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو مجھ سے آپ بالکل ضرور کریں میرے ویلاق سپ نمبر جس سے میں نے دیا ہوا ہے اس پر اس لیے ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی باتیں دے اسے شنگی کا شکار ہے اس وقت وہ اگلے ویلاق پر اس کو اٹھا چھوڑتے ہیں آمی راشمی کو اجازت دیجئے اور ضرورت موسیقی